جیسا سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاؤ لیور فلو کی وجہ سے بہت ویک ہو گئی ہے اور کمزور ہو گئی ہے اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ یہ چل پھر سکے فارمرز بھائی آپ بہت گلتے کرتے ہیں جنور کے ساتھ آپ کو سمجھا سمجھا کر میں تھا گیا ہوں آپ نہیں سمجھتے ہیں میں یہی ہر حویلی میں جا کر کہتا ہوں ہر فارمر سے کہتا ہوں جب بھی جنور ویک ہونے لگے اسی وقت کی ڈاٹس جو کیا کریں لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر چھوٹی ویڈیو بھی چل رہی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی اس میں یہ ہے کہ ڈرپ میں ڈیکسٹروز ڈرپ جو ہوتی ہے اس میں یہ ڈالیں ہیپا گن ایمی وائی کام اور زیٹ رو بین اس کے بعد آپ ڈورمر پیرازول البنڈازول کمپوزیشن میں ہے وہ اس کو لیکوڈ پانی میں یا دودھ میں پلا دیں اس کے بعد اس کے بعد اگر کاؤ پریگنٹ ہے تو اس کو پریڈ نہیں لگانا اگر پریگنٹ نہیں ہے اندر کی سوزش کے لیے پریڈ نیسولون اور ڈیکسامیتسون کارٹنل پی نام کے ساتھ آتا ہے اور پینہ کارڈ کے نام پر بھی آتا ہے سائیمو کارٹنل ایس جس کی ہم نے تصویر اوپر لگائی ہے چھوڑی سی ویڈیو اس میں یہ ہے سائیمو کارٹنل ایس دس ایمل وہ لگا دیں اور دو تین دن لگا تا ڈرپ لگائیں ہم نے ڈرپ لگائی اسی وقت کاؤ جو ہے وہ ہوشیار ہوگی اور اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہوگی الحمدلہ اس نے چارہ کھانا بھی شروع کر دیا لیکن یہ دو تین دن یہ ٹریڈ میں جو ہے وہ کیا کریں جو ڈورمنگ ہے پیرازول البندازول میں یہ ایک بار دے کے دوبارہ ہفتے بعد روپیٹ پھر کریں اور اس کے بعد جو ہے ہیپاگن ایمیوائی کام زیٹروپین آئیوی ڈرپ میں ڈرپ میں ڈال کے دیں دے اور جو انجیکشن ہے کیٹو جیک اور پینسلین گروپ میں یہ جو ہے انجیکشن پرونٹو سل یہ پانچ دن لگا تار دیں انشاءاللہ کاؤ آپ کی صحت